لیکن اتنا سمجھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے رات کے وقت میں پہنچے یہ سمجھنا کونسے وقت میں پہنچے اور جمعہ کی رات تھی کہو سبحان اللہ جمعہ کی رات تھی میرے دوست جمعہ کی رات تھی خیمہ لگایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں خیمہ لگایا جمعہ کی رات ہے آپ آرام فرما رہے کہو آپ آرام یعنی حضرت حسین سو رہے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں ان کے چھوٹے بھائی جن کا نام ہے حضرت عباس حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کیا نام ہے حضرت عباس انہوں نے دیکھا کہ سامنے لشکر آ گیا بھئی سامنے لشکر آ گیا اور کھڑا ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں اس لئے کہ باس کتابوں میں چار ہزار تو باس کتابوں میں چاری ستار تو باس کتابوں میں اخلاق مطلب ہے کہ سامنے لشکر آتا گیا آتا گیا آتا گیا اب حضرت عباس وہ تو بیچانے جوان تھے دورتے دورتے خیمے میں آئے حضرت حسین سو رہے تھے کہا بھائی حسین اٹھو بھائی حسین اٹھو حضرت عباس نے جب حضرت حسین کو اٹھایا حضرت حسین چوک کر اٹھے کہا کیا ہوا کیا ہوا کہا سامنے لشکر آ گیا تو کہا اس میں اٹھایا کیوں میں خواب میں نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا کہو نا سمان اللہ سنتے جانا میرے دوستو حضرت حسین نے کس زبان سے کہا ہوگا скаяập باس میرا بھائی اٹھایا کیوں آنے دے آنے دے ہزاروں کی طاعت میں آنے دے لیکن میں تو میرے نانا کے ساتھ بات کر رہا تھا وہ حضرت عباس رو پڑے روتے روتے کہا بھائی جان بھائی جان حسین کیا باتیں کر رہے تھے اب نانا کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے کہا نانا کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا نانا کہہ رہے تھے حسین کل کل تجھے دشمنوں کے سامنے جانا ہے حق کے سامنے دڑ جانا گردن کھٹا جانا لیکن گناہ کے سامنے گردن جھکانا نہیں میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صبح ہوئی کونسا دن جمعہ جمعہ کی رات تھی اٹھے تو جمعہ فجر کی نماز پڑھائی گو فجر کی اس کے بعد میرے دوستو سامنے والوں سے باتچیت شروع ہوئی باتچیت ہوتی گئی ہوتی گئی ایک معاملے پر آکے معاملہ ٹک گیا ایک سودہ ایسا تھا جو حسین کو منظور باقی باتیں حضرت حسین سنتے گئے یہ بھی منظور یہ بھی منظور لیکن جب سامنے سے یہ بات آئی کہ حسین اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں اعلان کرو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا ہاں مجھے یزید کے پاس لے جاؤ معاملہ صاف ہوگا اس کے بعد میں ہاتھ پر بیعت ہوگی باقی ابھی یزید کے ہاتھ پر بیعت میرے دوستو سننا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ بیعت کیوں نہیں کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو کر سکتا کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلو مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں سننا حضرت حسین کا جملہ مجھے یزید سے کوئی دشمنی نہیں میں تو کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت کرلو لیکن یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے یزید کے دربار میں گناہ ہو رہا ہے یزید کے دربار میں اس کے محل میں اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے اور گناہ کا احساس بھی نہیں نبی کا نواسہ جان دے سکتا لیکن گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا بس حضرت حسین نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ حضرت حسین نے کہا تیار ارے کہو نا سبحان اللہ تو کیا تہہ ہوا وہاں کا ایک یہاں کا ایک مقابلہ ہوگا حضرت حسین نے کہا کوئی بات نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میرے لشکر میں جو برہنیاں ہیں جن کا نام ہے حضرت غرید کیا نام ہے حضرت غرید جن کی عمر ایک سٹھ سال کی ہے کتنی ایک سٹھ سال حضرت حسین نے اعلان کیا غرید میدان میں اترے حضرت غرید کے بارے میں لکھا ایک سٹھ سال کی عمر ہے گوڑے کی پیٹ پر سوار ہوئے وہاں کا ایک یہاں سے ایک کون حضرت غرید اور وہاں سے ایک میرے دوستوں لکھا حضرت غرید نے چالیس کو ختم کر دیا ون بائی ون ایک آوے گیا دوسرا آوے گیا تیسرا آوے گیا وہ سامنے والوں نے سوچا یہ بڑا اتنا پاور والا تو نواسہ کتنا پاور والا ہوگا جب اپنر ایسا ہے ابھی تو میڈل آرڈر باقی ہے بات سمجھنا اس کو بہت پیاری بات ہے سامنے والے غزر پر آگئے دھوکے پر آگئے کہا حسین یہ ایک ایک والا حملہ نہیں چلے گا ونہا شام تک ہم تو ختم ہو جائیں گے ایک ایک والا نہیں ہوگا ہم سب اور تمہارا ایک ہم سب اور تمہارا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی منظور کیا میرے دوستوں وہ حضرت غرید جنہوں نے چالیس کو ختم کیا تھا وہ حضرت غرید ابھی بھی ان کی تلوار چھمک رہی گوڑے پر ہے سب نے ایک ساتھ میں ان پر حملہ کیا حملہ کیا آپ کو مارا گیا آپ کے بدن کو چھلی کر دیا گیا جب بالکل آخری گڑی آئی تو انہوں نے حضرت حسین کے سامنے حضرت غرید کو پھیک دیا حضرت غرید جب سامنے تھے حضرت حسین ان کے پاس گئے تو غرید نے کہا حسین تھوڑا ہٹ جا آسمان پر محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ قبول فرمائے یہ جملہ بہت پیارا ساتھ میں کہا حسین کا دامان حسین کا دامان حضرت غرید نے فرمایا حسین تھوڑا سا ہٹ جا آسمانوں پر میرا محمد مجھ کو نظر آتا ہے حضرت غرید نے لا علاہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا حضرت غرید کے بعد حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آتا شہید ہو جاتا پھر دوسرا آتا شہید ہو جاتا یہاں کا ایک وہاں کے سب یہاں کا اور سب ٹوٹ پڑتے شہید میرے دوستو اب سننا جمعہ کا دن ہے حضرت حسین نے جو اب اعلان کیا سب کے کلیجے پھڑ دیں حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا میرا بڑا بیٹا علی اکبر تیار ہو جائے کہو سبحان اللہ اب بڑے بیٹے کی عمر کتنی سولہ سترہ سال اللہ اکبر میرے دوستو ہمارا بھی بیٹا ہوگا سولہ سترہ سال کا تھوڑی دل کے لئے اندازہ لگاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا یقین ہے کہ میرا سولہ سترہ سال کا بیٹا زندہ جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا میرے دوستو عورتوں کے خیمے میں سناٹ اور کھل بھلی مجھ گئی اور علی اکبر وہ فرما بردار بیٹا سولہ سترہ سال کے عمر کا گوڑے پر سوار ہو گیا کہا اببا جا رہا ہوں اببا جا رہا ہوں حضرت حسین نے کہا بیٹا ایسے مت جا ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم تو لے ایک بار باپ کی پیشانی کو چوم لے تاکہ میں بھی تو تجھ کو گلے لگا لو میرے دوستو علی اکبر جب گوڑے سے اترے پورے بجمے میں ایک رونے کی آواز آئی حضرت حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا بیٹا آج حق پر جاتا ہے حق پر رہنا اب تو نانا کے دربار میں تیری میری ملاقات ہوگی میرے دوستو وہ علی اکبر چلے سننا علی اکبر گئے اور بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن میرے دوستو سولہ سترہ سال کا جوان اور اتنے سارے لوگ تھوڑی دیر میں ان کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے میرے دوستو علی اکبر کے بدن کے دو ٹکڑے کیے گئے اور حضرت حسین کے سامنے ایک چھوڑا لیا گیا اور بڑے بیٹے کے سینے پر مارا گیا اب میرے دوستو جب دو ٹکڑے ہو گئے تو سامنے والوں نے اپنے گھوڑے ان لاشوں کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا گھوڑے دورتے گئے اور حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو آگے بڑھاتے گئے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے طلب گئے دورتے دورتے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا ایک ٹکڑے کو اٹھایا دوسرے ٹکڑے کو اٹھایا اور کونے پر رکھا میرے دوستو ابھی تو بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش کو حضرت حسین نے کونے پر رکھا پیچھے سے عورتوں کی آواز آئی آپ کا دودھ پیتا بچہ چڑپ رہا آپ خیمے میں واپس آؤ حضرت حسین دورتے دورتے خیمے میں گئے ان کا دودھ پیتا بچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے سے لگایا اور دورتے دورتے دشمنوں کے پاس گئے اور کہاں تم کو مجھ سے دشمنی ہے میرے بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں میرے دوستو ہمارا بھی دودھ پیتا بچہ ہوگا تھوڑی در کے لئے سوچو حضرت حسین نے کیسے دل سے کہا ہوگا مجھ سے دشمنی یہ بچے سے کیا دشمنی میرے دوستو حضرت حسین ابھی کہہ رہے یہ بچے سے کیا دشمنی سامنے سے تیروں کی بوچھار آئی اور تھوڑی در میں بچے نے دم توڑ دیا میرے دوستو لکھا حضرت حسین کے ہاتھ میں بچہ اور بچے کے سینے سے بھی کھونڈ نکل رہا بچے کے موز سے بھی کھونڈ نکل رہا بچے کے دماغ سے بھی کھونڈ نکل رہا حضرت حسین چونڈے جاتے چونڈے جاتے لیکن بچے کی جان نکل گئی میرے دوستو آپ کے پاس بھی بچے ہیں آپ کی گوج میں بھی بچے ہیں آپ کے گر میں بھی بچے ہیں میرے دوستو اگر آج باپ کو خبر ملے کہ میرا دودھ پیتا بچہ شہید ہو گیا وہ باپ کا کلے جا پھٹ جاتا حضرت حسین کے بڑے بیٹے کے دو تکڑے رکھے ہوئے حضرت حسین کا یہ چھوٹا بچہ اور میرے پیارے یہ چھوٹا بچہ حضرت حسین نے وہی جا کر رکھا جہاں بڑے بچے کے دو تکڑے تھے میرے دوستو لکھا آئے حضرت حسین دوروں بچوں کے پاس بیٹھ گئے آپ بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین کیسا روتے ہوگی کبھی بڑے بچے کے تکڑے کے سر پر ہاتھ پھیرتے کبھی چھوٹے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور جمعہ کہتے تھے میرے بچوں تمہارا ہسنا بھی مجھ کو یادے اے میرے بچوں تمہارا کھانا بھی مجھ کو یادے اے میرا بچوں تمہارا اببہ اببہ کر کے بلانا بھی مجھ کو یادے تمہاری ہر گڑی مجھ کو یادے میرے دوستو یہ سب کرنے کے بعد زہر کا وقت آیا ساتھ میں کہنا کونسا وقت آیا جومہ کا دن تھا کونسا وقت آنا چاہیے لیکن کربلا کا میدان جومہ ہونے والی میں میدان میں جومہ ہوتی گاؤں دے ہاتھوں میں جومہ ہوتی حضرت اس سے نے فرمایا میرے دوستو بڑے بچے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے وہ باپ نے کیسے وضو کیا ہوگا حضرت حسین نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد کہا چلو جماعت بنے گی زہر کی نماز ہوگی حضرت حسین نے دو رکھا زہر کی نماز پڑھائی میرے دوستو مقابلہ کرنے والے مقابلہ کرتے گئے حضرت حسین نے زہر کی دو رکھا نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں حضرت حسین نے اپنا گھوڑا لیا اور فرمایا اپنے خیمے میں فرمایا وہ پرانی چادر جو کونے میں رکھی وہ لے کر آؤ میرے دوستو ایک بڑی چادر لائی گئی بلکل پرانی چادر لائی گئی حضرت حسین نے سینے سے لگایا اور کہا لوگو تمہیں معلوم نہیں یہ میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا میرے دوستو حضرت حسین نے کہا وہ پرانی تلوار لاکر دو ایک پرانی ٹوٹی ہوئی تلوار لائی گئی حضرت حسین نے وہ تلوار کو آت میں لیا کہا لوگو یہ وہ تلوار ہے جو میرے ابا حضرت علی لیا کرتے تھے اور پھر ایک کالا امامہ منگوایا ایک کالا امامہ پہنا اور کہا لوگو یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد الرسول اللہ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لئے سوچنا وہ اس دن کا دل کیسا ٹھوٹا ہوا ہوگا گوڑے پر سوار ہو گئے اگر کپڑا دیکھو تو فاطمہ تلوار کا ہے تلوار دیکھو تو علی مرتضی کی ہے امامہ دیکھو تو نبی کا ہے میرے دوستو مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے زہر کے بعد یہ اللہ کا ولی میردان میں اترا ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے تک آپ اکیلا مقابلہ کرتے رہے میرے دوستو آپ صرف اندازہ لگاؤ سامنے چار ہزار ہوں گے چالیس ہزار ہوں گے میرے دوستو میرا ایمان کہتا ہے سامنے لاکھوں ہوں گے عربوں ہوں گے کھربوں ہوں گے لیکن حسین کا نہیں بگار سکتے اس لئے حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا فاطمہ کی چادر مقابلہ کر رہی تھی میرے دوستو حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا علی کی تلوار مقابلہ کر رہی تھی حسین مقابلہ نہیں کرتا تھا نبی کا امامہ مقابلہ کر رہا تھا میرے دوستو سننا مقابلہ چلتا گیا مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے دھرا کان کھول کر سننا مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے کہ آپ کے سر مبارک سے لے کر آپ کے پیٹ مبارک تک اسی تلوار کے زخم لگ چکے تھے اور میرے دوستو پورے خون سے لہو لہان ہو گئے خون سے اور میرے دوستو ایک بات سننا جب عدد حسین کا جب مقابلہ چلتا تھا سامنے سے کسی نے برچہ آپ کے ہوت پر مارا تھا کس پر مارا تھا آپ کے ہوت پر مارا تھا اور خون گر رہا تھا اور پیچھے سے لوگ جو حضرت حسین کی جماعت میں تھے وہ پیچھے سے کہتے تھے کہ ہوت پر کیوں مارا پیچھے سے آواز آتی تھی کہ اوہ دشمنوں تم نے حسین کے ہوت پر کیوں مارا یہ وہ ہوت ہے جس کو نبی روزانہ چوما کرتے تھے یہ وہ ہوت ہے جس کو ہمارے نبی چوما کرتے تھے میرے دوستو کیسے لہو لہان ہو گئے اب سننا جو پوائنٹ کی بات ہے حضرت حسین کھڑے ہو گئے اور کہاں ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جاؤ سب رک گئے کہاں کیا ہوا کہاں سر کی نماز پڑھنا ہے اس سے سورج بلکل ڈوب جائے گا تھوڑی دیر باقی ہے چار ساڑے چار گھنٹے ہو چکے پانچ گھنٹے ہو چکے سورج ڈوب جائے گا اثر کی نماز کسا ہو جائے گا